دوستو ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام ایک بہت ہی جانکاری پر پور پروگرام ہیلتھ کیئر لے کے میں حاضر ہے ایبن پنجابی چینل ہمیشہ کوشش کردہ کیا جہے پروگرام کیتے جان جو لوکہ لئی وردان سے دہون اور انہاں دینا بچے تو سی جان دیو کہ جمیں جمیں موسم دے بچے تبدیلیاں آن دیا نے اور موسم دے بچے تبدیلیاں آن کر کے تران تران دیا جڑیاں بیماریاں او انسان نو لگنیاں شروع ہو جان دیا نے آخر او کیریاں بیماریاں نے جو عام صدارن آدمی نو تو لے کے ایک امیر پرسنیلٹی تک لگ جان دیا نے موسم دی تبدیلی کر کے لیکن او بیماریاں دا جنم ہندہ ہے تا ہندہ کی میں ہے او کیڑیاں کیڑیاں بیماریاں نے اور ایتھو تک کہ کئی بارے ایجے ہیاں بیماریاں لگ دیا نے کہ انسان نو اس دنیا نو ہمیشہ باستے اور دوستو آج اس پروگرام دا حصہ اور بہت ہی مطلب جانکری پر پور اے پروگرام ہے پلیز اس پروگرام نو شروع تو لے کے انڈ تک ضرور دیکھ دے رہنا اور نیچے کومنٹ بھی کر دے رہنا تاکہ ڈاکٹر صاحب نو دوبارہ پھر آپ اسٹوڈیو بیچ بلائیے اور آپ سب دے رو برو کریے میں دستن جا رہے ہیں جی آج ساڑے اس پروگرام دے مہمان نے ساڑے بہت ہی آدھر نہیں ہے ڈاکٹر منجندر سنگھ مان صاحب نے جو ماتا کو شلیہ دے بیچ بطور ڈاکٹر اپنیاں سے باما دے رہنے مان صاحب سب تو پہلے سواہ کرتا ہے جی سسرکال جی موسم دی تبدیل دی اور ان کا کترہ ترہن دیا بیماریاں جڑیاں ان نمیاں بھی جنم لین دیاں تے پرانیاں جڑیاں بیماریاں وہ بھی مطلب سرکڈن لگ پین دیاں آخر وہ کیڑا موسم ہے قدوں ہے کہ جدو بیماریاں دا جنم ہونا شروع ہو جاند ہے دیکھو جی بیماریاں جڑیاں انسان نو ہیں کچھ تے اس طرح دیاں نے جنا تے واتاورن دا پوٹا پر باو نہیں پیندا کچھ اس طرح دیاں نے جڑیاں واتاورن نال سندھے طورتے جڑیاں ہوئی آنے جو بھی عام طورتے اپا دیکھ دیا گرمیاں دے وچے لوز موشن زیان تڑیاں دے روگ دے جدو آپا سردیاں دے موسم دی گال کردے ہیں تاپ بان ٹھنڈا ہو جاند ہے اس موسم دے بھی چام تاور دے اوٹے چمڑی سبندت بیماریاں ناککان گلے دیاں جنہوں آپا این ٹی پرابلمز کہنے ہیں سکین نال پرابلمز ہو گیاں چھاتی فیفڑیاں دیاں بیماریاں ہاٹ نال سبندت بیماریاں دے وچوادہ ہو جاند ہے تے جڑے سموکرز نے سی او پی ڈی ایسی کے بیماری دا نام یوز کار دے ہونے ہیں براڈلی تے او بیماریاں جڑیاں نے انہاں دی ورسننگ ہو جاندی ہے تے اس دے وچے خاص تیان رکھن دی لوڈ ہوندی ہے ڈاکٹری سلا دی بے قیدہ لوڈ ہوندی ہے پرہیز دی لوڈ ہوندی ہے نہیں تے بیماریاں کا تک بھی ثابت ہو جاندی ہے اچھا ڈاکٹری سلاب کئی بار یہ جو میں سٹارٹنگ دے وچے اپا گل کی تیسی کے نار نو جڑی آگ لاؤں دیا کسان زیادہ کر کے پیلوشن جڑا فیل دا اس بیلہ بھی کہا جاندہ کی جدو نار دی جڑی آگ دیو مطلب جڑا تمہا ہوندہ ہے جدو جدو کرانچہ انٹر کردہ ساڑھی آکھان دے اور ساڑھی سکین تے بہت خارش ہونے جروع جاندی ہے بلکل ہوندہ ہے جی جدو نار دو اگلائی جاندی ہے جی انہا دے وچے ساڑھے کولے ہوسپیٹلز دے وچے کارنیل انجریز اکھان دے وچے جڑیاں رڑک پہنا یا ایون کرا پہ گیا فارن باڈی بول دیا جی نو پجابی چاپا کہہ دے نے کرا پہ گیا جی سو اس طرح دی ایکسی ڈینٹل انجریز دے بہت پیشنٹ آہ دے نے اور جڑے چیسٹ لرجیز آلے پیشنٹ ہیں انہا دے وچے بہت ہاشا بادہ ہو جاندی ہے جی جی آستما دے پیشنٹس نے جب بچے نے چھوٹے اور سو نہیں پاندے پروپرلی جڑے بزرگ نے ساڑھ دے کر آدھی اندر بیٹھے نے جی او اچھی طرح انہوں مطلب نید نہیں آتی کھانسی جاتا رہے لگ جاندی ہے اور انڈور پلیوشن ویسے ہی کا لگ تو ایک مدہ ہے پر اس سیزن دے وچے سارا باتاورنی دوشت ہے گا تے آبیسلی انڈور پلیوشن ہور جادا بات جاندی ہے جی ایک بہت بڑا ہے ایک پرابلم ہے کسان ویر اپنی تھا جائز نے انہا کوئی آلٹرنیٹیوز نہیں ہے پر دوسری جگہ یہ ہے کی ایز ہیلتھ پروفیشنل اسی بھی تانگ ہے بھی اسی چونے ہیں بھی اس تو نجات ملے زیادہ کر کے پیشنٹ تھا ڈکول کس طرح دے آ رہے ہیں انہا دینہ دینہ دے بچ سر یوزیلی نزلہ جکھام خانسی اور اس دے نال کاندیاں پرابلمز ہو گیاں ٹھیک ہے جی ٹانسلز دے پیشنٹس ہو گئے اور چیسٹ پروپلمز دے بچ باتا ہو جانتا ہے جی انہیلرز دی ڈوز فدانی پہن دی ہے اس تھما والے بچے آن دے ہیں اور بزرگاں دے بچ بڑی پروپلم ہو دی ہے جی ٹھنڈ ہو جانتی ہے جی اوٹ تو انہا نو ٹھنڈ چی ویسے ہی پروپلمز زیادہ ہون دی ہیں سان آل سبند دے ہیں جی اوٹ تو پھر وہ رہن دے انڈورز ہیں دوائی تا کئی باری بچے نے لیا تی دوائی ٹائم سیر تا دیتی جی بچہ جواب کرتا ہے جا بیزی ہے ٹائم سیر نہیں دکھا پایا ڈاکٹرز نو بچا رہا دی بیٹھے 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 تی بھی زیادہ الجن بازی ہو جانتی ہے او جڑے پیشنٹ آن دے پھر انہاں نو کس طرح انہاں نو کس طرح انہاں نو کس طرح انہاں نو دن دے ہو ویسے نیجی مشورہ بھی دن دے میڈیسن تا دن دے دن دے ہو سر اپنا رول ہے پٹ پرہیز اور ٹائم لی ڈاکٹری سلا دا اپنا رول ہے جی پرہیز دے تور دے اوٹھے سرا پائے کر سکتے بھی اسی اپنے کاردے بچے اپنے کھڑکیاں نو دروازیاں نو کھول کے ایک بار ہوا دی پروپر کروسنگ ہووے بہت اچھا سو دیٹ جڑا ہوا فریش اے اندر آوے اور جے کسی کردے بچے کوئی بندہ سموکنگ کردہ ہے تو آبیسلی وہ پیسیو سموکنگ ساری فیملی کر رہی ہے کچن سموک کردہ اندر رہ رہے ہیں جی سو اکتہ دی ہوا دی جڑی کروسنگیاں کردے بچے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جی فیر آجندہ جی انڈور گیزرز لگائی بیٹھے ہیں گیس دے بلکل یہاں جڑے ساڑے گریپ اینڈ پر آنے وہ نہیں افورڈ کر ساکتے ہو اپنی گٹھیاں لگان دینے چوگیاں دے بچے رہن دینے ہو اپنا اس نال اپنی بچاؤ کردیاں ٹھانڈ تو بلکل سو بھی ایک کارن بن جانتا ہے چولے دے ہوتے کوکنگ ہو رہی ہے وہ بلکل بکی یہ دے بچی پورٹنٹ پرہیز سب تو بڑا ہے گا جی سموکر شوڑ کوٹ سموکنگ بہت ہے بہت زیادہ بہت جہاں تے واتاورن دے بچ اس طرح سیر کرن جان دیں یارنی مورنگ اچھی ہے بیٹ ہے بٹ اگر تو اندھو ہوئی ہوئی ہے اینا پلیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے جی آ فیر گورنمنٹ آف ہنڈیا بھلو باتاورن فی باغلو وارننگ آو دیا بھی انہیں بجے نا سیر کرو تو سی سو اس کر کے ہینڈ واشنگ بڑا ایک ایمپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جی پبلک پلیسز جانے ہیں دس سے اسی بھی جی پورے دین دے بچہ پاں واد تو واد ہینڈ واش رکھیے ہینڈ واش کر کے ہی کوئی مطلب اگلا کم کریے تھا ہاں جی اسی یوزوری ہیکٹیک لائف سٹائل ہے جی کار چلانے ہیں موبائل ساڑھے ہاتھ چھونتے ہیں لیپ ٹاپ سے بیٹھے ہیں پبلک پلیسز سے جا رہے ہیں سو ہر جگہ جس جگہ دے ہوتے بھی کوئی بہت زیادہ لوکا دی آنا جانا ہے گیا اس جگہ دے ہوتے واتا ورن دے ساڑھے ڈیسک ٹاپ دے ہوتے سرفیسز دے ہوتے وائرسز دی مقدار بہت ہون دی ہے اور یہ نا نورسی ہو تو چک کے اپنے مو دے تاچ کر دے ہیں سو اے اس طرح نالے ڈروپ لیٹس نال بھی جان دے نے باقی اس طرح نال بھی فیل دے نے چھوٹے بچے ہیں نا دنے بچے زکام اور جات کر کے چھاتی اور بومٹنگ زیادہ ہے انہاں بچیاں لی مطلب کس طرح نا پریج رکھیا جاوے سر پرہیس ہب تو بڑا پرہیس تھا انہاں تھا ہے کہ انہاں تے پروپرلی کلوڈ ہونے چاہیے ہیں بچے بچے ٹی شٹس پا کے بائکس دے ہوتے کو مدے نظر آدے نے فیشن دی تھوڑی آج کل ترجیح دیتی جاندی ہے سوارٹ رہا ہونیاں پونیاں نہیں پسند کار دے جدی ہیں پروپرلی ایسی اپنے بچ پنچ پوندے سی سو پروپرلی باڈی کورڈ ہونی چاہیے دی ہے ڈرائیونگ بلے ایک ڈیفرنٹ ڈریس ہونی چاہیے دی ہے کورڈ ڈیکٹ لانگ کوٹ سونڈ تھوڑے کمبل لوئی خیس جو بھی جڑا بندہ فوڈ کر سکتا ہے شرم کرم دی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں جی سردی بورے کوئی شرم نہیں شرم بلکل تھنڈ تو بچا کرنا بہت ضروری ہے چھوٹے بچے آدے پروپرلی دستانے پائے ہون پھر سکول دے وچ بھی تھوڑا تیان رکھے جا سکتا ہے بچے جو گیم کر رہے ہیں اٹھے تھوڑا جا انہاں سکتا ہے کہ دم تھنڈا پانی پیندے ہیں اچھا ڈاکٹ سب یہ بھی مطلب ہون دا ہے کہ سردیاں دے دنہ وچے بی پی دی جیسے نو پرولم ہو بے ہارٹ دی پرولم ہو بے وہ زیادہ اوپر نہیں شروع ہو جاندی ہے بلکل سر وینٹرز دے وچے بلڈ پریشر سارڈا چڑا ہے وہ تھوڑا جا گربیاں نالو وینٹرز دے وچے تھوڑا جا جیوزلی ہائی ہو جاندہ ہے اچھا جی سارڈی موبیلٹی کاٹ جاندی ہے اسی انڈو رین لگ جانے ہیں سویٹنگ ہونی بند ہو جاندی ہے اور سردیاں وچے مموضی کرلے ہی کھانا اور پینا بھی زیادہ گھر دیتے ہیں تھوڑا جا تھانڈ دو روکنلی چاہ کافی اس طرح دے ڈرنکس سوپس اوڑنا وچے ایڈیٹ نمک ہوندہ ہے سو تھوڑا جا وہ ہو جاندہ ہے تے باقی چمڑی دے بچے ڈرنیا ساڈیاں بلاڈ بیسلز ہے او بھی سنگڑ جاندیاں نے تاکہ جڑا شریر دا خون ہے گا وہ باڈی دے اندر کور سینٹر چروے تے بندہ بندے نو ٹھانڈ کاٹ لگے جی ویزو کنسٹکشن ورڈ ہیوز کیتا جانتا ہے جی 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 سو گر سردیاں دے بچے بڑا ایمپورٹنٹ تھوڑا سوال بھی ایمپورٹنٹ ہے لوکالی بھی ایمپورٹنٹ اتحاد ہے کہ جڑے ساڑے ایلڈرلی نے سکسٹی یرز پلاس ایج دے سو اونا نو ارنی مورننگ سیر نہیں کرنی چاہیی دی سپیشلی جڑے ہارٹ پیشنٹس ہے جنہی ڈاکٹرز دوارہ ریکومینڈڈ واک ہے انہی کرو کوئی جوش دکھانتی روڑ دی ہے کہ بیتا بدا آرہے ہیں اگنور اگنور نہیں کرنا چاہیی دا سیمٹم اگر ہلکا جب ہی چھاتی بچ پاریپن مسوس ہوند ہے ہلکی جی سویٹنگ ہوندی ہے یا انہی ڈاکٹر نو جرور کنسلٹ کرو جا کے اپنی ڈوز اڈجسٹ کرو جی اور اس تو ایمپورٹنٹ جڑی واک نا ٹائم ہے انہوں چینج کرو واک جرور کرو ڈے ٹائم کر لو شام نو کار لو جس ویلے تھوڑا باتا برن کھلیا ہویا ہوا تھوڑا ٹیمپریچر اب ہے گا اس ویلے امریت ویلے کئی اٹھت کے اپا جان دیں گردوارا صاحب جان دیں اپا بثا ٹیک لیا ہے اس باری بھی اسی بہت دیکھیں بھی کئی واری جڑے ساڑے بزرگ ماتا پیتا نے اوہ صوبہ صوبہ شردہ پاونا جڑے ہوندے نے گردوارا صاحبانہ نے انہوں نے انہوں نے ساری زندگی دار روٹین بنیا ہویا ہوں نہیں توڑ پا دے اپنا سو انہوں نے تھوڑی اتحاد اے بھی اپنا تھوڑا مطلب جدو جاندے ہوں تھوڑا کپڑے باڈی پوری کور کر کے رکھو تھوڑا اتھے جتھے ہوا نہیں پیہ رہی اس تھاں تے بیٹھو گرم پیپدار تھپی کے جاؤ کرو لکڑن لگے اچھا ٹاکس اب انہ دینہ بچ کھان پان جڑا ہے جو میں تو اسی دسیا کے اوہ وعد ہی اندھا ہے لیکن احتیاط دے تو عورتیں سانو کس طرح نہ کھان پان کر رکھنا چاہیدہ خاص کر کے سر ساڑے جڑا پجاب ہے اپنا جو میں ہتے ہوا رہا دا صوبہ گنے جاندہ ہے ٹھیک ہے جی تے سردیاں دی آمد دا مطلب ہوتا ہے بھی ریوڑیاں گچک مونگ فلیاں پنجیریاں تے ویاما دا موسم آجاندہ پا جی سیزن شروع ہو جاندہ ہے بلکل سو اس دے بچ بعد پر ہی جی ہونی لاجبی ہے اور پجابی ویاء چڑے نے او تھا نو پتا ہے کہ اے کئی کئی دن پھر پندرہ پندرہ دن کھان پین چل دے سو اچھا بھی ہے اپنے فنکشن بناو سارا کچھ کرو بٹ ایک جڑا ٹرینڈ اسی ایز میڈکلی سوچتے ہیں کہ لیٹ نائٹ پارٹیز ہاں جی او دے بچ پھر ایک اور چیز ایڈ ہوگی ساڑے بھی الکوہل جی مطلب ایک فیشن مطلب پجابیان نے بڑک مارنی ہے تو انہوں نے کہنا بھی میتا پی نہیں ہے بلکل اس تو بینا بڑک نہیں بچ بڑک نہیں مار دے پر مطلب اپا اپنے لیور نو پوری طرح نال خراب کر دے پہیاں اکسیس او فیٹ کھا رہے ہیں آپا ٹھیک ہے جی کیوں وہ کھا رہے ہیں آپا نال اسی الکوہل بھی سماج ہونا اس طرح نہیں ہو گیا جی الکوہل کے فیشن ہی بڑ گیا ہویا سب بیسے شادیاں دی گالے شروع ہوئی آتے او دے بچے چلو جڑے نہیں پیندے وہ بھی لیکن ایک چیزاں کھا لے اس طرح دو جی کھا لی تیجی کھا لی چاکتی مطلب وہ ایک ڈیڑھ کنٹ ہے بچی اے اینی ورائٹی اووریٹنگ اووریٹنگ سی بہت زیادہ کیلوریز اندر لے جانے ہیں وہ جڑا سی کھانا کھانتے ہیں جی او دے بچے فیٹ بہت ہوندی ہے کاربو ہائیڈریٹس بہت نہیں بیلنس فوڈ نہیں ہوتا ہو نہیں ہوتا بس سو او دے بچے بندے نو تھوڑا جڑا بندہ ہیلڈی ہے اپنا جوگنگ کرتا ہے پاچ دایا ویٹ ٹھیک ہے وہ تھوڑی موٹی بند پہ ریزی برداشت کر لوگا جی پر ایک بندہ ایک انسان جڑا پجاس ہٹھ سال دے آلریڈی سکھ ہے بلکل کیوں اینا کوئی انہوں ڈیابیٹیز ہو رکھی ہے بلڈ پیشر ہے جی سو او ونٹرز دے بچے اپنا جنی تیان دکھو گا جی اپنے کولیسٹر لیول خراب کرو گا بماری بدا ہوگا ڈاکس صاحب ہی نا دینا دے بچے ہارڈ اٹیک ہوندہ زیادہ ہوندہ زیادہ ہوندہ ہارڈ اٹیکس دے سردیہ دے بچے کیس بہت زیادہ ہوندہ نے گرمیاں نالو کارن مطلب کارن سردیہ دے بچے جی ویزو کنسٹکشن ہو جاندی ہے او دے نال بلڈ پیشر یوزنی جڑا ہے گا بی پی کنٹرول ہے جڑا وہ پروپر نہیں ریکھ باندہ پیشنٹ مطلب ایک یہ جاندہ ہے کہ جے سو بلڈ پیشن دے پیشنٹ نے پوری ودیہ دوائی دے کے بھی اسی ہو دے بچے پجاب اندہ بھی بی پی چوبی کنٹے نہیں نہیں کنٹرول کر پا دے کچھ کارن دوائیاں دے ہوندے نے کچھ کارن پیشنٹ دے ہوندے نے بچے صرف دوائی لے لینا ایک بماری دا علاج نہیں ہوندہ ہو دے بچے اور بہت ہی پر ہیز سب تو زیادہ بی پی باستے گوڑی زیادہ کر کے ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کر دے نے جی آگ گوڑی کھاؤ تو اڈا بی پی جننی دیر تا کپا گوڑی کھانے ہو دا اثر رہن دا اس تو باد پھر پرولم کریٹ ہونی شروع ہو جاندی یہ دا کی کارن ہے ایدے چھے میں ایک اور تھوڑا انٹرسٹنگ کا آل داستہ ہے پیشنٹ اکثر آکے کہہ دا ساننو بھی میں گوڑی نہیں شروع کرنی ہے تو میں پکی لگ جو گی سو میں انہوں پیشنٹوں کے ہی واری میں اپنا اکسپیری ایسا دا ساننو بھی پاہ جی تو انہوں ایک پکی بماری لگی ہے جی تا علاج کرنے باستے میں تا باچ آیاں میری گوڑی تا تھوڑی بماری دے پچھے 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 ہے تھوڑی بماری جو تو کنٹرول ہو جے گی او دے وچھے تھوڑے لینڈ سینڈ دا بھی یوگدان ہے کھان پیند دا بھی ہے تسی یوگا کردے ہو نہیں کردے تسی ورجش کردے ہو نہیں کردے اگر ساریاں چیزہ کر کے چھوٹی جی گوڑی ڈال تسی بی پی کنٹرول رکھ سکتے ہوں تا پھر او دے بارے تو سونے تے سوا گیا جی جی ٹھیک ہو جاؤں گے تاسی تا دوائی گوڑی اسی تا ویڈراؤ کردے لے گوڑی ویڈراؤ کیتی جا سکتی ہے پر پیشنٹ اپنے لائف سٹائل چینجز لے کے آوے اپنی رینی سینڈی چا کچھ تبدینیاں کرے تاکہ وہ ٹھیک ہوئے سیونٹی فائی پرسنٹ سڑا پرہیز سڑی رینی سینڈی اس بیماری تو دور رکھن چا مدد رکھ سکتی ہے سارے جڑی اکی بھی صدی ہے نا یہ اووریٹنگ دی صدی ہے یہ اووریٹنگ دی صدی ہے کچھ ساڑی کتابات شدیول بھی نہیں کھانتا ایک ورڈ یوز کریا جانتا ہے انہوں کیا جانتا ہی کوکا کولو نائزیشن آف دی ورڈ کوکا کولو نائزیشن نائزیشن آف دا ورڈ بھی ساری دنیا سافٹ ڈرنگز پی رہی ہے انسیسری اسی شوگرز پی رہے ہیں اسی بناوجہ بہت بہت زیادہ چیز آلا جڑا ہے برگرز پیزاز بہت زیادہ فاسٹ فوڈ ہے جڑا ساڑا ٹریڈیشنل انڈین فوڈ ہے جڑا وہ دی کوئی ریس نہیں جی اسی ویسٹرن کنٹریز دی ریس کرنی ہے تو سار میں کہہ سکتا بھی ساڑھے سیلڈ بارز میں نو کتنی دیکھتا میں خود ڈاکٹر رہا ہاں بٹسی جے چاہیے بھی یہ جب فوڈ کھانا ہے ساڑے گا اوہ آبیلیبل نہیں ہوتا سانو کٹ کٹک آپ کھانا پھوڈ گا جاتا کہ تسی اپنے کچھن دا میک آور نہیں کر دے خود انوالنی ہوتے سبزیاں خریدن چھے فروٹ خریدن چھے سیلڈ میکنگ چھے اوہ تو تک تھا تو انہوں کوئی فیدہ نہیں جی بلکل اگر خانا غلط ہے گا آدتانے وچھ آپ بلکل 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 بس اوور ایٹنگ اوور ایٹنگ ہو رہے دا کوئی نہیں اچھا ڈاک صاحب ایک ہو رہا ہے کہ شریر دے بچ درد آب کن دے کافی مطلب اتھے ساڈے کو گیس ٹاؤن دے نے اوپ چارے کن دے یار اینا دنہ بچ اسی سب تو زیادہ دردناڑ مطلب جوج رہے ہیں ہجے گرمیاں نو ٹھیک رہن دے لیکن سردیاں نو موڈا درد اید لالتاں گوڈے مطلب کی کارن ہے دا ہو سکتا ہے یہ دے بچ بھی کوئی خان پا نہیں خان پیندہ بھی ہے سر ونٹرز دے بچ سردیاں دے بچ جڑی اپنا اسیہ نو بول دیا جڑا بونز اینڈ جوائنٹس ہوندے نے نا جی رومیٹک ڈزیزز بولیا جاندہ ہے یہ سردیاں دے بچ جڑا ہوندیاں نے ہوندیاں گرمیاں چھویاں پر شریر گرم رہنے دے لیکن سنو احساس نی ہوندہ ونٹرز دے بچ چیزاں جڑا جوائنٹ پینز زیادہ ہوندے نے جے کوئی گٹھی رہا پیشنٹ ہے فلیر اپ ہو جے گا او دی ڈوز بدانی پہے گی دوائی دی جی اونو فیزیو تھیرپی بد کرانی پہے گی باکی کھان پین دے بچ چی کے یوریک ایسیڈ دی سمسیاں بلکل تے سب تو بھڑی سمسیاں موٹا پا او بیز بندہ چیڑا ہے گایا اوورویٹ بندہ او دے جوائنٹ دے او تے تُس ہی امیجن کر کے دیکھو بھی جنہ یہ ہو جے ساٹھ کلو دا انسان ہو بے تے کنہ پا آر پا بے تے جیڑا اوورویٹ ہو کے نبے کلو دا ہویا پیا تی کلو ایکسٹرہ وجن ساڑے گوڑیا نے گھٹیا نے چکڑا جو ویر این ٹیر جڑی پینا پرانے زمانے چے ستر اسی سال تک گوڑے چل دے سی تے ہونتا پجاس سال تو بعد گوڑیا نے اپریشن لینے پر چلت ہوگے بھی بدلانے پیار ہے تک سب کدے سوچیا کی سٹھ ستر سال والے والے جڑے کی اسی سال تک تُس ہی ذکر کیتا اوہ اج بھی درست نہیں اج بھی ماشاء اللہ اونا دے گوڑے چے دار دنی گٹیاں چے دار دنی اج کیوں اسی اس پراؤلم نہ جوج رہے ہیں سارو اپنے جدو پڑن جاندے سی اوہ اٹھ اٹھ داس داس کلومیٹر ترکے جاندے سی یا پھر جڑے فوڈ کردے سی سائیکل تے جاندے سی ساڑھے فادر داس بارہ کلومیٹر دور سائیکل تے پڑن جاندے سی تے اسی ساڑھے بچے سار اٹھویں نو بھی تو ہون بائکس لے کے کنیٹیکس تے موٹر سائیکل آتے نہیں سائیکلنگ نو اسی پول چکے ہیں بٹ ایک اچھی چیز یہ ہے بھی پچھلے تین چار سالاتوں ساڑھے پٹیالیچ بھی ورلڈ وائیڈ بھی سائیکلنگ دا بہت ایک ٹرینڈ اوبر کے سامنے آ رہے ہیں ساڑھے دیکھیں بھی ساڑھے ڈاکٹرز بھی پارٹیسپیٹ کردے ہیں ساڑھے گروپس بنے ہوئے انہیں ارلی مارنگ جاندے نے بھی پجا پجا کلومیٹر سائیکلنگ کردے ہیں ساڑھے جان بہت اچھا ہے اسی انہوں بڑا پرموٹ کر رہے ہیں اسنوں تو ہڑھے کول ڈاکٹر صاحب مطلب کس پیڈی دے سب تو زیادہ پیشنٹ ہوں ساڑھے کولے زیادہ تر زیادہ پیشنٹ ہے گیا ہے وہ تقریباً ففٹی تو سیونٹی یرز تک پیشنٹ زیادہ ہوں جیڑے یوتھ والے کچھے کون دیا جی میں پتیک پرسنٹ دیگہ لکر لیے انہوں کس بماری دے وہ شکار ہویاں ساڑھے یوتھ والے زیادہ آج کل جیڑا شکار ہو رہے نے جی کہتا یانگے جتے ہائی بلڈ پیشن نمبر دو الکوہل ریلیٹیڈ پرابلم نمبر تین ساڑھے کھا پی دیا جی تے وہ ایسیڈی ٹی گیسٹرائیٹس وومیٹنگ انفیکشن ہاں اس طرح دیا جادہ آ دیا نے زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی نہ ہون کر کے جرور تو تو بعد چنتہ ہون کر کے چوبی کنٹے انسان کس نہ کس بلکل 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 اسی یوتھنا بھی کئی باری ڈرک صاحب گال کری دیا ہے کہ آکر یار توسی لوگ کس چیز دی چنتہ کر دیو دسو تا صحیح وہ کندے بھی اید ایسی دس میں نہیں سکتے پر اسی ہار پتہ نہیں کس چیز بارے سوچ دے رہی لیا سر پرابیبلی انہوں ٹائم دی ڈیویجن بارے ایک بہت بڑا کنسپٹ ہوندہ ہے سو اگر آپ دیکھیں کہ تندر اس دن سالی اٹھ کنٹے دی نید جروری ہے سو سولہ کنٹے باقی بچ دے نید اس چو جے کوئی انسان ایک کنٹا بھی روز اپنے شریر تی سیت واستے کڑ لوے تے او دے باقی پندرہ کنٹے بھی بھی بلکل اچھا ڈاکٹ سب کئی باری اس طرح ہو جاندہ ہے کی مطلب بچیاں دے ناڑی جو تو یوتھنا گل کری دے انہوں کو سویرے کنٹے سیر کر دے ہو او کنٹے جی سیر ساڑھی سویرے چھے بجے دا کلاس ہوندی ہے پانچ بجے اٹھنا ہوندہ ہے پانچ بجے تو پہلا کی اسی سیر کری ہے کی مطلب وہ کتے نہ کتے سٹڈی بیس بچ بھی فسے ہوئے نہیں سرو بلکل ہو دا نو اس واسطہ لائیو کھلے خود جمعیوار نہیں ہے جڑی یہ جو کہ زمانے دی پڑھائی دا کنسیپٹ ہے جی کریمنگ رٹافکیشن بلکل بلکل اٹھویں نووی کلاس تو شروع ہو جاندہ ہے جی کہ بیٹا تو ڈاکٹر بننا ہے تو انجینئر بننا ہے جی تو آہاں بننا ہے چوائیس اپنی اگے رکھ دن دے چوائیس کچھ حد تک پیرنٹس بھولو رکھ دیتی جاندی ہے بچپن ہوندہ ہے جی بچے نو ہلے پوری طرح اپنیاں چوائیس دا پتا بھی نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ بہت بہت دیکھن چاہیا ہے ساڑے جونیرز نے بچے ایم بی بی ایسٹ آؤٹ آف ریس لگی ہوئی ہے ابھی اسی ڈاکٹر بننا ہے فیلڈ نہیں سی بلکل بڑی چھوٹی عمر دے بچے کیریئر ہونا دے فکس کر دیتے جاندے ہیں سوشل پریشر پیئر پریشر پیرسر کوچنگ انسیچوٹس دا کنسیپٹ ہے اے بھی کوئی بہت اچھا کنسیپٹ نہیں ہے کیونکہ اگے جڑی پڑھائی سی ہو سکولہ دے بچ ہوندی سی بلکل ہاف بریک ہوندی سی ودو ود کوئی ٹیوشن مانا مٹا پڑنے جاندہ سی بلکل ہوند کنسیپٹ اس طرح دا آگیا جی بچیاں دے مائنڈ نو کام کرن واسطے انہوں کاؤنسلنگ دی بہت بے تہاشا جرورت ہے تینشن ہر ایک دی چیلی تینشن بلکل 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 سٹریس آف لکس میں کیسا دکھ رہا ہوں کتنا دا میں دکھ دایا موبائل کیسا ہے میرے کولے گیجٹس کی ہو جنے سر بہت بڑی ودیہ چیز پوچھی ہے انہیں کہ ڈینجرس نہیں سر بہت بہت ایکسیڈنٹس دا کارن ہے ایئر فونز کتے ریکمینڈڈ نہیں ہے ابھی دونے کنہ چاپنے ایئر فونز پاکے تُس ہی بائک چلاو چلاو یا سیر کرو یا کار دے وچھ بلیو ٹو تھلا کے گلہ کرو جس میں لے کارنے دے وچھ یہ پلگ لگا کے ایسی یوز کار دے ہیں کارنے دے اندر بیکٹیریہ دا جڑا لیول ہے نا سر ہوا چھے مطلب بماریاں نو اسی خود نیونتا دے رہے ہیں نیونتا دے رہے ہیں اسی مطلب کوئی سانو اے نہیں پہ باری لاؤں دا ہے اسی خود بماری بال جاندے ہیں اٹریکٹ کر دیا نے جی یہ چیزا نوی ٹیکنالوجی اٹریکٹ کر دیا ہے بلکل پر نال دی نالوں نے بارے مطلب جڑا ہے گیا ہر ایک انسان دیکھو اپنے لیے سوچنا چاہیے پہلنا تھا کی جو میں کرن جا رہا ہاں کی یہ ہے میرے نہیں تھے میرے سماج نہیں خطرنا گتا نہیں اگر آپ اے لائن سوچ نہیں ہے جی تے اپنی یہاں نبی پرسنٹ پرابلمز حال ہو جانے ہیں بلکل حال ہو جانے ہیں بلکل کوئی شک نہیں ہے اور دوستو جی میں تسی جاندے ہو کہ ہیلتھ کیئر پروگرم آج بہت ہی لاب دائک ثابت ہو رہا ہے کیونکہ تسی اس پروگرم دینا جڑے ہو اور کم سے کم نیچے کمنٹ ضرور کر دیا کرو کہ تو ہنو سا ڈائے پروگرم کس طرح لگا ہے ہر بار اسی کسے نہ کسے مطلب سپیشلسٹ نوں اس پروگرم دے وچ بلاندے ہیں اور انشاءاللہ اگے بھی بلاندی کوشش کرانگے لیکن جاندے جاندے ڈاکٹ صاحب تسی انہا بیماریاں دیس کندے ہندیا نا بیس سو روگاندہ سو روگاندی ایک کوئی دعا کی کرنا چاہوں دے ہو سر ایک سب تو ایمپورٹنٹ اڈوائز ہے گیا جڑی او ہے ہینڈ واشنگ جو تسی کھا رہے ہو او پروڈکٹ پہلا تھا ہائیجینک ہونا چاہید ہے ساپ ستھرا او دا سورس ساپ ستھرا ہونا چاہید ہے فوڈ ہینڈلرز نے جڑے ساں نو انہا نو ٹرین کرن دی لوڈا ہے جڑے بندے فوڈ ہینڈل کردے پہ کک کردے پہ ساڈیاں ڈیشیز نو واش کردے پہ پانڈیاں نو اس تو بعد اپنا رو لاؤں دا بھی جڑے ہتھا رہا میں چک کے وہ جن کھا رہے ہیں او ہاتھ تا ساپ ہونڈ تین ٹائم اسی کھانا کھانی ہے تین ٹائم تا میں جروری ہے ہی نے سو چالیا برتن تو بعد جروری نے اگر میں کسے پیشنٹ لوں دیکھیا نیکسٹ پیشنٹ لوں دیکھنا ہے ان بیٹوین میرا ہاتھ تو ناج لازمی ہے سو اے سب تو ایمپورٹنٹ ہے گا ہینڈ واشنگ نمبر دو کوئی بھی چیز اڑ کے ساڑے موچ نہیں جاندی پہلا یہ جانچو پرکھو بھی کی ہے میں نو جروری ہے جس واد ہی پورا کرنا ہے تا ایک چمچنال بھی ہو سکتا ہے جروری نہیں ہے کہ تُسی ڈاؤں گئی کھانا ہے سو اوور ایٹنگ تو بچنا بہت جروری ہے بہت 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 گل کی تھی کہ اوور ایٹنگ ہی ایک جہا مطلب بیماریاں نو نیونتہ دیندہ کارن ہے کہ اسی کوئی بھی گیپ نہیں پوندے بسٹے ڈیچ جاندہ ہے اور جاندہ جاندہ اوور ایٹنگ ہو جاندی جس کر کے ساتھ نو بہت 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 بماریاں دا سامنا کرنا پیندہ ڈاؤں صاحب بہت بہت میرے بانی تُسی اج بہت کم دیا اور بہت ہی ان مولیاں گل سالا کونیاں تے بیٹھے پروگرام نو جو واچ کر رہے ہیں وہ اس پروگرام تو ضرور فیدا لینگے سو آج ساڑھے سٹوڈیو بچ ڈاکٹر منجندر سنگھمان صاحب اس پروگرام دینہ جڑے سن سو تھänکیو بہری مچ سر پروگرام دیا انت بچ تُسی جڑے رہو ایوان پنجابی ٹی وی دینہ میں نو تے ساڑھے آج دے رسپیکٹڈ گیسٹ ڈاکٹر منجندر سنگھمان جی نو دیو اجازت سسریقہ موسیقی